اسلام علیکم گریلرن اکیڈمی میں خوش آمدید آج دراز کے حوالے سے تیسرا لیکچر ہے تو چلے ہم شروع کرتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم جیسا کہ دراز کی بنیادی معلومات کو حاصل کر چکے ہیں اور اسی کے ساتھ دراز کا سیلر سینٹر اکاؤنٹ بنایا تھا آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج اگلا طریقہ اگلا کیا ہے اگلی سیری جس پر ہم چلیں گے چلتے ہوئے پھر آخر تک ہمیں دراز کا مکمل معلومات حاصل ہو جائے گی تو آج کی سیری یعنی کہ آج کا لیکچر تیسرا اس میں ہم دیکھیں گے کہ دراز سیلر اکاؤنٹ جو کہ ہم بنا چکے ہیں وہ آن لائن ہوا یا نہیں یعنی کہ جو آپ کا سٹور ہے وہ آن لائن ہے اس پر چیزیں اپلوڈ کرنا کی اجازت ہمیں مل گئی ہے کہ ہم جو چیز اپلوڈ کریں گے وہ ہماری سٹور پر لائیو دکھائی جائے گی لوگوں تک تو جب آپ پیکنگ میٹیریل جیسا کہ یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیکنگ میٹیریل جو کہ ہم پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں اس کو آرڈر کر کے اس کا آرڈر نمبر دراز سیلر اکاؤنٹ پر دیتے ہیں تو جب ہم دراز پیکنگ میٹیریل وصول کرتے ہیں اس وقت تک ہمارا سٹور یعنی کہ آن لائن جو آکاؤنٹ ہے سیلر وہ لائیو ہو چکا ہوتا ہے اور وہ ایمیل بھی کر دیتے ہیں یعنی کہ اس طرح کا ایمیل کے وہ مبارک بات بگڑا ہوتی ہے کہ آپ کا آکاؤنٹ اس وقت لائیو ہے آپ اپنی لسٹنگ کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ دراز ٹیم سے رابطہ کریں گے یعنی کہ آپ دراز کی ٹیم سے بات کریں گے کہ کیا مسئلہ ہے وہ آپ مسئلہ کیسے دیکھیں گے وہ ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں دراز سیلر سینٹر کو کیوں سمجھنا ضروری ہے اب دیکھیں دراز سیلر سینٹر ہمارا اکاؤنٹ ہے یہ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں ہمیں ان تمام چیزوں کو اب لسٹنگ کرنا پروڈکٹ کرنا جیسے تمام پروڈکٹ اپلوڈ کرنا تمام چیزوں کو کرنے سے پہلے ایک دفعہ ان تمام آپشنز کو دیکھ لینا ضروری ہے دراز پر چیزیں بیچنے سے قبل ہم کو ایک بار دراز سیلر سینٹر کے تمام آپشنز کو دیکھ لینا چاہیے تاکہ ہمارے اندر اس کو استعمال کرنے کے معاملے میں ڈار نہ ہو یعنی کہ ہمیں کو یہ نہ ہو کہ یار اس آپشن سے کیا ہوتا ہے کبھی میں نے دیکھا نہیں اس لیے تمام آپشن ہو آج ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے جس کے بعد دراز سیلر سینٹر استعمال کرنا آپ کو بہت آسان لگے گا تو پھر چلے پھر وہیں پر چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے براوزر اپن کی یا آپ نے کمپیوٹر کا آپ کے کمپیوٹر میں مختلف براوزر ہو سکتے ہیں گوگل کروم ہے وہ اپن کر لیں اگر اپیرہ ہے وہ اپن کر لیں جو بھی ہے ٹھیک ہے پھر آپ سرچ انجن میں لکھ لیں یہاں پر دراز سیلر یہ جیسے آگئے سیلر سینٹر پی کے لکھ دیں یا پاکستان لکھنے ٹھیک ہے آپ سرچ کریں گے یہ جو ٹاپ پر پہلے جو ویب سائٹ آپ کے سامنے آئے گی سیلر سینٹر ڈراز ڈارٹ پی کے اس پر آپ کلک کریں گے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ لوڈنگ لے گا آپ کے انٹرنیٹ کے حساب سے تو جب یہ آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں ایمیل سائن ان اور فون نمبر کے ذریعے بھی آپ سائن ان کر سکتا ہے اور ایمیل کے ذریعے بھی میں ایمیل کے ذریعے کرتا ہوں یہاں پر میں ایمیل دوں گا جس سے میں نے اکاؤنٹ بنایا تھا تو وہ میں نے ایمیل لکھا اس کے بعد مجھے پاسورٹ یہاں پر لکھنا ہے وہی جو میں نے رکھا تھا تو اس کے لکھنے کے بعد میں سائن ان پر کلک کروں گا اب جب میں سائن ان پر کلک کرتا ہوں تو وہی وہ سٹور سامنے اوپن ہو جائے گا بلکل جب نینہ ہوتا ہے تو اسی طرح کا سٹور سامنے آتا ہے اور یہاں پر جانے کے ایک پوپ اپ وہ ونڈو وغیرہ اوپن ہو جاتی ہے جس میں وہ مختلف چیزیں بتا رہا ہوتا ہے آپ نیکس نیکس کر کر دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کو کراس کرنا ہے تو آپ کلوز کر سکتے ہیں یہ سائیڈ پر بھی آپ میسی سینٹر میں نے یہاں پر وہی چیزیں دکھائی جا رہی ہوں گے اب دیکھیں کہ آج ہم نے یہ سمجھنا کہ یہ سیلر سینٹر کے یہ آپشنز کیا ہیں یہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں تو یہ تمام چیزیں کیوں سمجھنا ضروری ہیں کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں تمام چیزیں اگلی چیزیں سمجھنا آسان ہوں گی میں اس لیکچر میں جب یہ بتاؤں گا تو آپ کے ذہن میں یہ رہے گا کہ یہ کیا تھا یہ کیا تھا اس طرح تو ایک دفعہ ہم تیزی سے ان تمام آپشنز کو دیکھتے ہیں پھر ہم ایک ایک کار کا لیکچر بنائیں گے کہ پروڈکٹ ہنٹ کیسے کرتے ہیں پروڈکٹ ہنٹ کرنے کے بعد اس کو اپلوڈ کیسے کرتے ہیں اسی طرح ہم وہ تمام چیزیں دیکھیں گے کہ آرڈر کو مینج کیسے کیا جاتا ہے تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر جو جس حوالے سے ہے اب یہ آپ کا سٹور ہے سامنے ٹھیک ہے آپ نے پیکنگ مٹیریل آرڈر کیا تھا آپ کا سٹور جانے کے وہ لائف ہو گیا اس طرح کہ آپ کو وہ میل آگئی ٹھیک ہے اس طرح کا پیکنگ مٹیریل بھی آپ نے وصول کر لیا تو آپ سب سے پہلے دیکھیں تو یہاں پر اگر آپ کو نظر آس آئے کہ یہ اوپر ایک چھوٹا سا لوگو ہے اس کو آپ ہوم لوگو سمجھ لیں اس طرح سمجھ کر ہوم بٹن سمجھ لیں کہ جب بھی آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ خمیشہ جو پہلی ونڈو پر آ جائیں گے جب آپ سائن ان کر کر سامنے آتا ہے نا آپ کے سامنے سٹور تو وہاں پر آپ آ جائیں گے تو اب ہم دیکھیں اس کو کیسے اسی کے ساتھ یہاں پر اگر آپ دیکھیں اسی لائن کے صدر میں یہاں پر دیکھیں جو صدر آپ اگر آپ اوپر ٹاپ پر تو یہ پاکستان کا جنڈا ہے یہاں سے آپ کو وہ بتائے گا کہ آپ اس وقت پاکستان کی مارکیٹ کیونکہ دوسرے مارکیٹ میں بھی کام کرتا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ پاکستان کا آپ کا سٹور ہے جانکہ آپ کی چیزیں پاکستان میں بیچنے کے لیے یہ آپ کا وہ تمام ہے آگے آپ کو سٹور کا نام بتاتا ہے اگر آپ سٹور کے نام پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو وہ مختلف آپشنز دکھائے گا جانکہ آپ کی پروفائل دکھا دے گا یوزر مینجمنٹ جانکہ اگر آپ کے ایک تھے دو تین آپ کا سٹاف ہے آپ نے رکھا ہوا اپنے سٹور کو مینج کرنے کے لیے تو ان کو آپ ہر کسی کو اپنا اکاؤنٹوں نے انہیں دیں گے کہ یہ لو یہ پاسویڈ ہے یہ ایمیل ہے سم اوپن کارلو نہیں آپ یوزر مینجمنٹ میں جا کر ان کے لگ لگ ان کو ایکسیس دے دیں گے کسی کو کسی میں چیز میں دے دیا کسی کو کسی میں یہ ہم دیکھیں گے اگلے لیکچر میں لیکن یہ میں ابھی بتا رہا ہوں اکاؤنٹ سیٹنگ میں آپ اپنی اکاؤنٹ کے سیٹنگ کر سکتے ہیں شاہب مینجمنٹ سرویسز یہاں پر بھی ہوگا اس میں وہ خود ہی سرویسز وغیرہ دیتی ہیں یہ تمام آپشن ہے چیٹ سیٹنگ میں یعنی کہ آپ چیٹ وغیرہ بھی سیٹ کار سکتے ہیں ویلکم چیٹ جیسے طرح کا ہو گیا ہیلپ سینٹر یہ تمام چیزیں یہاں پر بھی ہوں گی تو ٹھیک ہے ہم یہاں پر بھی دیکھیں گے یہ آپشنز آتی ہیں اب یہاں پر جائے تو اسی کے ساتھ آپ کو ایک میسیج کا ایک حادثہ بنا ہوتا ہے لوگو ٹھیک ہے اس پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں یہ میسیج سینٹر اوپن ہو جاتا ہے یہاں پر سی آل ان میسیج سینٹر پر آپ کلک کرتے ہیں تو یہ میسیج سینٹر اوپن ہوتا ہے اب میسیج سینٹر اصل میں ہوئے کیا کہ آپ کی پروڈکٹ پر مختلف لوگ سوال پوچھتے ہیں وہ تمام تو آپ نے یہاں سے جواب دینا ہوتا ہے تو وہ تمام آپشنز یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے کسٹمر کسٹنس وغیرہ وہ تمام آپ نے ان کو جواب دینا ہے یہی سے تو وہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر ملیں گے یہ میسیج سینٹر پر آپ کلک کریں گے یہ میسیج کا جو لوگو ہے ٹھیک ہے سی آل ان میسیج سینٹر پر چلے جائیں گے وہاں پر آپ ان کو دیکھیں گے اسی کے ساتھ اب ہم دوبارہ یہ ہوم کے بٹن پر کلک کیا تو واپس ہمیں وہی پہلی والی ونڈو پر لے گیا ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپشنز ملتا ہے پروڈکٹ کا پروڈکٹس کا پروڈکٹس کا مطلب چیزیں تو چیزوں میں ہمیں چیزوں کے مطلق ہی آپشنز دیکھنے کو ملیں گے جیسے کہ سب سے پہلے ملے گا مینج پروڈکٹس جانے کہ مینج اپنی چیزوں کو ترتیب دیں تو اگر آپ اپنی چیزوں کو ترتیب جانے کہ آپ نے جو چیزیں اپلوڈ کی ہوں گی اپنے سٹور پر ان کو ترتیب دینا کونسی چیز ہے کس کا کتنا سٹاک رہ گیا ہے میرے پاس کتن اضافہ ہو گیا ہے سٹاک میں جانے کہ چیزیں میں نے مزید منگوا لیا ان کو ایڈ کرنا ہے وہ تمام چیزیں آپ مینج پروڈکٹس سے کریں گے اسی کے نیچے ایڈ پروڈکٹس کا آپشن آتا ہے ایڈ پروڈکٹس کا مطلب ہے کو اپنے سٹور میں ایڈ کرنے کے لیے آپ پروڈکٹس میں ہی جائیں گے تو ایڈ پروڈکٹس پر جائیں گے اسی کے ساتھ میڈیا سینٹر میڈیا سینٹر کو بڑی گھوڑ سے سمجھے گا یہ کیا ہے اگر میں میڈیا سینٹر پر کلک ہی کرتا ہوں اب ویسے یہ تمام آپشنز ہم اگلے چیپٹر میں اگلے لیکچرز میں تمام چیزیں دیکھیں گے ایک ایک کر کرنا اپلوڈ کر کر پریکٹکل ہی لیکن یہ میڈیا سینٹر سمجھے کہ میڈیا سینٹر آپ کو وہ آن لائن سٹوریج کا حصہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی چیزیں آن لائن رکھ لیں اپنے سٹور پر یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے کمپیٹر میں چیزیں پڑی ہوئے ہیں دوسرے کمپیٹر سے وہ اکسس نہیں ہو سکتی اگر آپ کا ایک کمپیٹر گھر میں پڑا ہوا ہے ایک دکان میں پڑا ہوا ہے ایسے میں آپ اپنی چیزوں کو یو ایس بی کے ذریعے تو لے کر جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ تیزی سی ہو یعنی کہ میں یہ بار بار اپلوڈنگ والا سین نہ ہو میرے ساتھ کے بار بار میں چیزوں کو اپلوڈ کرتا ہوں میرا انٹرنیٹ بھی سلو ہے زیادہ سے بات ہے پاکستان میں انٹرنیٹ بھی سلو ہوتا ہے تو ایسے میں آپ میڈیا سینٹر کا استعمال کرتے ہیں یہ پروڈکٹ میں جا کر میڈیا سینٹر یہاں پر آپ فولڈر بھی نہ دکھتے ہیں یہاں پر آپ اپلوڈ کریں گے اور یہاں پر وہ گھٹھی کرتے جائیں گے اپنی تصویر ان کو آپ بعد میں ایڈ پروڈکٹ میں استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ پروڈکٹ کی ایمیج کے طور پر اب دیکھیں اس کے بعد آتا ہے مینج ایمیج وغیرہ وہ کوئی ایمیج آپ کے مسنگ ہو وہ کیا ہو پروڈکٹ میں تو وہ تمام چیزیں آپ کو مینج ایمیج میں نظر آئے گا یعنی کہ تصویر کو ترتیب دیں تو تصویر سے متعلق ہے یہ جو اپشنز ہے اچھا ہوم ٹیپ پر ہی میں دوبارہ چلے جاتا ہوں کیونکہ دوبارہ آپ کو دکھا سکوں تو یہاں پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ مینج پروڈکٹ کو بھی ایڈ پروڈکٹ کو میڈیا سینٹر کو مینج ایمیج کا مطلب ہے کہ آپ کی جو کوئی پروڈکٹ میں اگر وہ ایمیج مسنگ ہے یعنی کہ ابھی اپلوڈ نہیں ہوئی ہے یہاں رہتی ہے کسی وجہ سے کوئی مسئلہ وہ تمام آپ کو مینج ایمیج یعنی کہ تصویر کو ترتیب دینا تصویر کون سی ہوں گے آپ کی پروڈکٹ کی ان کو ترتیب دینا آپ یہاں سے دیتے ہیں یہ ہم تمام اگلے لیکچرز میں یہ تمام چیزیں دیکھیں گے ایک ایک کر کر اب دیکھیں اس کے بعد ہے اپشنز جو پروڈکٹ میں ہی ہیں وہ ہے فلفل بائی دراز فلفلمنٹ بائی دراز اب دراز مطلب کہ آپ اپنی چیزیں اگر خود سے نہیں ایر اپلو ایر تو پروڈکٹ کرتے ہیں یعنی کہ خود سے وہ آپ مینج نہیں کرنا چاہتے یعنی کہ ان کو خود سے وہ تن کے آرڈر کو شپ کرنا گاہ تک پہنچانا کسی نے آرڈر کیا ہے تو آپ پیک کرتے ہیں پیک کر کر وہ لے جاتے ہیں دراز ہب پر یا کسی تیسے سرویس پر تو وہاں سے اس کو کوریئر کرواتے ہیں اس تک پہنچ جاتے ہیں اگر آپ ان سب سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو آپ فلفلمنٹ بائی دراز پر جاتے ہیں یعنی کہ اپنی چیزوں کو دراز کے ویڈ ہاؤس پر اکھوا دیتے ہیں تو یہ ہے اس کا ایک الگ سے انہوں نے بنایا ہوا ہے جس پر ہم بنائیں گے جیسے کہ میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ الگ سے ایک اس کا انٹرفیس ہے یعنی کہ دیکھنے کا جو ہم نے آپ کے نظر آتا ہے یہ اس طرح کا ہے ٹھیک ہے دراز جو فلفلمنٹ بائی دراز ہے یعنی کہ دراز کے ذریعے پائے تکمیل تک پہنچانے کا جو سسٹم ہے یہاں پر مختلف آپشنز ہیں آپ کا سٹاک وغیرہ کتنا پڑا ہوا ہے وہ تمام اگر آپ نیا آرڈر بجوانا چاہتے ہیں ویڈ ہاؤس تک تو وہ اگر آپ کا ریٹرن آیا ہے ویڈ ہاؤس سے تو وہ کیسے ہیں ٹھیک ہے وہ تمام چیزیں آپ کو بتاتا رہے گا یعنی کہ لائیو انوینٹر آپ کے کتنے آرڈر بیک چکے ہیں کتنے آرڈر ہیں اس طرح وہ کتنے آرڈر دراز کی طرف سے ریجیکٹ ہوئے ہیں یعنی کہ ان کو رد کیا گیا ہے کسی وجہ سے یعنی کہ وہ فالٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ ٹوٹی ہوئی چیز ہے اس طرح کا وہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر ملیں گے دراز میں ٹھیک ہے یہ کیسے ہیں اچھا تو پھر جہاں پر یہ تمام آپشنز ہم نے دیکھ لیے کیا ہے اب دیکھیں آپ کو یہ آپشنز دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ جو ہے کہ اتنا حطرناک ہے کیسے سمجھیں گے تو یہ آپ نے ذہن سے نکال دینا ہے آپ کو یہ چاروں آپشنز کی سمجھ آگئی آگئی آتا ہے آرڈرز اینڈ ریویوز اب ذہر سے بات ہے جب ہم فل فل بیم بائی مرجنز یا سیلرز کر رہے ہوں گے خود سے کر رہے ہوں گے تو ہمیں آرڈرز بھی آئیں گے ذہر سے بات ہے جب آرڈرز آئیں گے ہمیں اور ریویوز بھی آئیں گے ان کو مینجھ کرنا ذہر سے بات ہے جب ہمیں آرڈرز آیا ہیں تو ان کو لوگوں تک پہنچانا ہے ہم نے تو وہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے ایسے میں ہم لوگوں کو یہ والا آپشنز ہیں ٹھیک ہے یہ جو دوسرا ہے مینج آرڈرز میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر ہم آپ کو آرڈرز مینجھ کرنا پڑتے جانے کہ اگر آرڈرز آئے ہیں کن آرڈرز کو آپ نے شپ کرنا ہے کون سے آرڈرز ہے آپ نے ان کو پیک کرنا ہے وہ تمام چیزیں کہاں سے وہ تمام وہ تن کے پیکنگ سلپ وغیرہ نکالنا وہ تمام کون سے آرڈر آپ نے شپٹ کر دیئے ہیں وہ آپ نے بتانا ڈیلیور کون سے ہو گیا یہیں پر آپ کو پتا چلے گا کون سے آرڈر کینسل ہو گیا کون سے آرڈر لینے سے ہی اس نے انکار کر دیا گاہک نے آپ کے کون سے ڈیلیوری فیرڈ ہو گیا جانے کے گاہک تک پہنچے ہی نہیں ہیں تو وہ تمام چیزیں آپ کو آرڈرز میں ملیں گے وہیں مینیڈ ریویوز میں آپ کو اگر کسی گاہک نے آپ کی پروڈکٹ لے لی ہے تو وہ آپ کی پروڈکٹ پر ریویوز بھی تو دے گا اگر وہ دیتا ہے ریویوز تو ان کو مینیج کرنا جانے کے ریویوز میں وہ تن کہ آپ اپنا بھی ریویوز دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں بھی اچھا لگا اس طرح کچھ بھی آپ شکریہ وغیرہ ادا کر دیتے ہیں تو وہ تمام چیزیں آپ یہاں سے کرتے ہیں آرڈر ریویوز مینیج ریویوز سے اس کے بعد شیڈول ریویوز اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں کہ جب آپ کو آرڈرز آئیں گے تو آپ نے دراز ہب پر اپنی پروڈکٹ کو لے کر جانا ہوتا ہے اپنے پروڈکٹ کو دراز ہب دراز ہب پر انہوں نے یہ غلط سسٹم کیونکہ آپ پہلے دراز ہب کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں ہمارے اتنے پارسل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس پر میں کلک کرتا ہوں تو اس طرح کی ونڈو اپن ہوگی وہاں سے آپ نے بتانا ہوتا ہے یعنی کہ اپنا وہ ٹائم حساب سے سلیکٹ کرنا پڑتا ہے اپنی علاقے کا جو بھی ہے آپ کے علاقے میں جیسے کہ میں جہاں پر مجھے پارسل کی تداد بتانی پڑے گی میں کہتا ہوں کہ مجھے دو آرڈر آگئی ہیں دو آرڈر آئے ہیں میں کلک کرتا ہوں یہاں پر میں ایڈیا سلیکٹ کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ یہاں پر بک کریں آپ بک کرتے ہیں وہ آپ بتا دیتا ہے کہ اس ٹائم کے درمیان آپ نے آنا ہے اپنے پارسل کوڈ وہاں پر دینے کے لیے تو اس کے بعد وہ گاہ تک پہنچا دیے جائیں گے تو یہ ان کا سین ہے یہاں سے اس کو بھی ہم دیکھیں گے یہ کیسے ہیں یہاں پر آرڈر میں یہ تمام چیزیں آرڈر میں ہوں گی مینج آرڈر بھی آپ کو سامنے لگ گئی مینج ریویوز کا بھی پتہ لگ گیا آپ کے سامنے کریان کھلتی جا رہی ہیں اور آپ سیلر سینٹر اس کو سمجھنے لگ گئے ہیں اب دیکھیں پروموشن میں آپ سامنے دیکھنے کو کیا ملتا کمپین اب ہم اگر کمپین پر کلک کریں تو کمپین یہ کس طرح ہوگی مختلف ان کی کمپین ہوتی ایک تو وہ والا سین ہے اگر آپ کے سامنے آنے دے ونڈو ٹھیک ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ پر سامنے یہ جیسے آگیا ٹھیک ہے یہ ان کے کمپین ہیں ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ بندل کمپین سے ہماری جوئن کرنی ہے آپ نے کریں ٹھیک ہے کمپین یہ ہے ان کمپین میں اگر آپ جوئن کرتے ہیں تو آپ کئی سیلز آنا زیادہ شروع ہو جائے گی اب کمپین جیسے یہ بندل کمپین شاید یہ ہوتا کہ اپنی پروڈکٹ کا بندل بنا بیچ نا وہ والا سین ہے اگر آپ جوئن کرتے ہیں اس طرح ایک کمپین آئی ہوئی ہے اس وقت پلیٹ فارم کمپین تو یہاں پر ایک کمپین ہے جو بھی کمپین بگرہ ان کی چلتی رہیں گی وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی پروموشن میں بندل دیکھیں تو بندل اسی طرح کی جانگی اپنی سیلز بڑھانے کی طرح آپ پروموشن پر دیکھ رہے ہیں اس میں جتنے بھی آپ پروموشن پر سیلز زیادہ بڑھتی ہے تو پروموشن پروموشن پر دیکھیں آپ دیکھیں گے تو کونس کونس پرو موشن پر کلک کرتے ہیں جب تو آپ کو یہاں پر لے جاتا ہے یہاں پر کہ کون سے آپ پروموشن لگانا چاہتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک خریدتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فری دینا چاہتے ہیں فری گفت دینا چاہتے ہیں تو وہ تمام چیزیں وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے ان تمام چیزوں کو ہم اگلی لیکچر میں تفصیل سے دیکھیں گے لیکن ابھی یہ ہے کہ ہم اپنے یہ جو سیلر سینٹر ہے اس کو مکمل طور پر سمجھنا ہے آپ نے اپنے ذہن میں یہ نہیں بٹھا لینا کہ یار یہ بڑی مشکل چیز ہے یہ نہیں مجھے سمجھ آئے گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک ای کامرس ویب سائٹ کو سمجھ لینا اس کا مطلب ہے کہ آپ تمام بزنس سمجھ گئے آپ اپنے کاربار کو آن لائن بھی منتقل کر سکتے ہیں اپنے کاربار کو ایک تو آپ کا ازائید سی بات ہے آج کی دنیا میں کاربار کو آگے بڑھانے کا سوچا جاتا ہے تو پروموشن میں آپ بندل میں بھی دیکھ چکے ہیں سیلر واؤچر میں زرچ بات ہے واؤچر ہے آپ کو اس کی بھی تھوڑی سی سمجھ ہے لیکن یہ کھل لینے دے کہ واؤچر ہوتا کیا ہے اب دیکھیں کہ یہاں پر ہے آپ اپنا واؤچر وغیرہ وہ کریئٹ کر سکتے ہیں کس جگہ اپلائے ہوگا کون سے ایریے میں اگر اپلائے کرنا چاہتے ہیں اسی طرح میں یہاں سے ایر نیو واؤچر پر کلک کرتا ہوں مختلف آپشنز آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تمام طریقے وہ ہیں جن سے آپ کی سیلز میں اضافہ ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی سیلز زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے یہاں پر آپ وہ تمام چیزیں لکھیں گے ٹھیک ہے واؤچر کوڈ کے حساب سے لکھیں گے یہاں پر کوڈ بگرہ لکھ دیتے ہیں آپ اپنا وہ تمام معلومات آپ دیں گے اور سمجھ کریں گے وہی کس پروڈکٹ پر لگانا ہے وہ تمام چیزیں اچھا واؤچر بھی ہوگا فری شیپنگ فری شیپنگ زیادہ سے بات ہے اس پروموشن میں یہ ہے کہ آپ اپنے فری شیپنگ آفر کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے پروڈکٹ پر فری شیپنگ ہوگی یعنی کہ فری شیپنگ چارجز یعنی کہ آپ کی پروڈکٹ جو ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے کر جاتے ہیں تو اس کی کچھ فیس ہوتی ہے جو کہ وہ بندہ ادا کرتا ہے جو آپ کا گاہک ہے جو آپ کی پروڈکٹ لیتا ہے ظاہر سے بات ہے اس کو مہنگی پڑتی ہوئے اس طرح تو اگر آپ فری شیپنگ دیتے ہیں تو آپ کی سیلز آٹومیٹکلی وہ خودکار طریقے سے بڑھے گی سیلزی بات ہے لوگوں کا مہنسٹ ہوتا ہے کہ یار موفت شیپنگ میں مل رہی ہے اچھی پروڈکٹ ہے تو وہ کرتے ہیں اچھا اس کے بعد آتا ہے سیلر سپکس پروموشن میں ہی سیلر سپکس اصل میں کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ سیلر سپکس کو اس طرح سمجھیں کہ یہ دراز دراز نے آپ کو دیتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کو اپنے جو سٹور پر ہے وہ آخر میں دکھاتا ہے یہاں پر بھی آپ کو دکھائے گا اچھا اس کا انہوں نے کریکٹیریا رکھا ہوا کہ آپ نے سارٹ پرسنٹ رکھنا ہے اولیویل پروڈکٹ سے اتنی ہو اس کو پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ سیلر پکس ہے کیا ٹھیک ہے یہاں پر میں دراز ڈاٹ پک پر جاتا ہوں دراز ڈاٹ پک پر میں گیا یہاں پر میں سب سے پہلے کوئی پروڈکٹ لکھ کر سرچ کرتا ہوں تو ابھی یہ لوڈنگ ہونے دیں اچھا تو یہاں پر میں ایک پروڈکٹ سرچ کرتا ہوں ایسے سمجھ لیں یو ایس بی ٹھیک ہے یو ایس بی اس طرح یہ میں ایک پروڈکٹ لکھی اور سرچ کیا اس کو اور میں نے جب اس کو سرچ کیا تو مختلف پروڈکٹ آئیں گی میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دراز پکس ہوتا کیا ٹھیک ہے یہ سیلر پکس ہوتا کیا یہ مختلف پروڈکٹ آگئی ہیں ٹھیک ہے سب آپ اس سے سب سے آخر میں جائیں گے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک آپشنز ہے دراز سیلر پکس کے نام سے تو یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر وہ ہتم ہو گیا ہے لیکن ایک دفعہ میں کوئی اور پروڈکٹ دیکھتا ہوں جہاں پر وہ والا آپشنز ہو اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ دیکھنا دیکھ لیتے ہیں کوئی اور پروڈکٹ ابھی ذہن میں پروڈکٹ بھی نہیں ہے اچھا یہ میں نے پروڈکٹ سرچ کی ہے اب میں نیچے آتا ہوں اور آمزی تھی کہ یہاں پر اگر آپ سب سے آخر میں آئیں گے تو آپ کو سیلر پکس کا آپشن وہ نظر آئے گا اس طرح یہ لوڈنگ ہو رہی ہے اچھا یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر اس طرح کے مختلف پروڈکٹ آ جاتی ہیں وہ دراز آپ کی پروڈکٹ بھی وہاں پر لگا سکتا ہے اگر آپ اس کرکٹریہ پر پورا اترتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹ کو جب سیلر پکس میں آتی ہے کوئی بھی بندہ سرچ کرتا ہے تو پہلے پیچ پر آپ کی آخر میں پروڈکٹ موجود ہوتی ہے سیلر پکس میں تو وہ وہاں سے زیادہ لوگ خرید دیں گے جب سیلز بڑھنے کا وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں تو پروموشن میں تمام چیزیں وہی ہیں جن سے سیلز آپ بڑھاتے ہیں اسی طرح سٹور ڈیکوریشن اب دیکھیں سٹور ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر ہم اس بندے کا سٹور دیکھتے ہیں یہاں پر میں ایک پروڈکٹ اوپن کرتا ہوں اس کا سٹور آپ کو دکھاتا ہوں کہ سٹور ہوتا کیا ہے اور اس کی ڈیکوریشن ڈیکوریشن کا مطلب ہے سجاوٹ سٹور جانے کے آپ کا جو دکان ہے نا آن لائن اس کی سجاوٹ اب میں اس دکان ہے یہ میری سامنے میں اس دکان پر چلا گیا یہ دکان ہے یہاں پر بتا رہا ہے کہ اتنے فالورز ہیں اتنے تمام چیزیں یہ اس کی ڈیکوریشن ہے اس نے سب سے پہلے یہاں پر ایک بینر لگایا ہوا ہے بہت اچھا سا یہاں پر بھی نیچے اپنی پروڈکٹ وغیرہ رکھی ہوئی ہے اس نے اپنی پروڈکٹ کے بینر لگائے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں سٹور ڈیکوریشن یہ اس کا سٹور تھا آن لائن اس کا یہ مختلف ہے وہ یہاں سے ہم کرتے ہیں یہ جیسے یہاں پر ہمارا سٹور ہے ہم اپنے سٹور کو بھی وزٹ کر لیتے ہیں اب میں اپنے یہاں پر ہمارا سٹور دیکھیں تو یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی پروڈکٹ ہے نہ کوئی پروفائل ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے ابھی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر ہم اگر کلک کرتے ہیں لیکن اگر اس سٹور کو اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں کتنا اچھا اس نے سجایا ہوا ہے کوئی بھی بندہ جائے گا وہ یہی دیکھے گا کہ ہاں بھائی تین سال ہو گئے ہیں اس کو جوئن کی ہوئے یہ کتنے اس نے پوزٹیو ریوز ہیں کتنے نیگٹیو ہے کتنے نیوٹرل ہے جانے کے نہ کچھ نہ اس طرح کے تو یہ تمام چیزیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اس کے سٹور پر جبکہ ہمارا سٹور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کچھ بھی نہیں ہے تو یہ سٹور ڈیکوریشن آپ کو آپ نے یہاں سے کرنی ہوتی ہے یہاں سے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں ہم دبارہ بیک چلیں گے ان تمام لیکچر کو ہم جانے گے ایک ایک کر کر جب تفصیل سے دیکھیں گے تو آپ کو سب چیزیں سمجھ جائیں گے ابھی یہ ہے کہ آپ نے یہ جو سامنے سیلر سینٹر ہے اس کو سمجھنا ہے اب سٹور ڈیکوریشن کا آپ کو پتہ لگ گیا اب دیکھیں گروت سینٹر میں کیا ہے اب یہاں پر آپ کو وہ بتائے گا کہ آپ نے اس دراز کی کچھ پولیسیز وغیرہ شراب ہوتی ہیں وہ شرائط وغیرہ آپ سمجھ لیں جن کو اگر آپ نہیں جن کو چلتے جن پر تو وہ آپ کے اکاؤنٹ آپ کے سٹور آپ کے آن لین سٹور کو وہ ہٹا دیتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ آپ کو پوائنٹ سے ملتے ہیں اگر آپ کا پوائنٹ زیرو ہے تو بہت زبردست ہے آپ نے ہمیشہ اس کو زیرو پر ہی رکھنا ہے کسی نہ کسی طرح منٹر وہ آپ نے اس کے رکھنا ہے یعنی کہ ایسے کہ اگر آپ کچھ غلط کرتے ہیں کسی سیلر کے ساتھ وہ شکایل لگاتا ہے کسی گاہ کے ساتھ کوئی خریدار آتا ہے اس کے ساتھ تو وہ شکایل لگاتا ہے دراز کو تو یہ آپ کو آگے لے جائیں گے بانا پر آپ پھر ان سے بات لازمی کیجئے گا تاکہ یہ آپ زیرو پر لے کر جائیں بات کریں گے تو آپ دراز کی ٹیم سے کہ گلتے ہو گئے اس طرح کو تھوڑا سا وہ آپ مکہ مسالہ وہ لگا کرتے گئے تو اگر آپ کا یہ خدار حاستہ سب سے 36 پر چلا جاتا ہے یا 24 پر تو اس طرح تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر وہ آپشنز مختلف وہ بتا رہا ہے کہ بارہ پر گیا تو آپ کا جانے کے آپ کے سرچ رزلڈ آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ سرچ رزلڈ میں سات دن کے لیے نہیں آئے گی اگر 24 پر جاتا ہے تو چودہ دن کے لیے آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ نہیں آئے گی اگر یہاں پر چلا جاتا ہے تو چودہ دن ہے لیکن چودہ دن نہیں ہے یہاں پر ہے تو چودہ دن نہیں لکھا ہوا لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ پروڈکٹ اپلوٹ بھی نہیں کر سکتے اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ ہے جو آپ نے سٹورٹ بنایا ہوا ہے آن لائن اس کو ہٹا دیں یعنی کہ اس کو نے ڈیلیٹ کر دے وہ مکمل طور پر آپ کو اپنی ویب سائٹ سے نکال دیں کہ آپ نہیں بیش سکتے ہماری چیز اگر آپ یہاں پر جاتے تو یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ وہ لازمی آپ کا اکاؤنٹر نے ڈی اکٹیویٹ کریں گے تو آپ نے ہمیشہ اس کو زیرو پر ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے لئے ایک عملی نمونہ ہے اچھا تو یہاں پر آپ نے آپ کو گروہ سینٹر کا بھی پتہ چل گیا اب بزنس اڈوائزر بزنس اڈوائزر یہ بڑا زبردست ہوتا ہے اس میں نے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کتنی سیلز آ رہی ہے کتنے کلکہ ہیں کون سی پروڈکٹ آپ کی آگے جا رہی ہے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو بزنس اڈوائزر میں پتہ چلے گا یہ صرف آپ کے سٹور کے سے مطلق ٹھیک ہے وہ یہاں پر آپ کو بتاتا رہے گا تمام چیزیں آپ نے یہ کلکنگے نیچے وہ گراف بھی بناتا رہے گا ٹھیک ہے کجونس ابھی آپ گراف دیکھنا چاہیں گے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ بزنس اڈوائزر میں تو یہاں پر وہ تمام وہ چیزیں آپ کو دکھاتا رہے گا کون سی وہ تمام ذریعہ سے بتا آپ کے سٹور سے مطلق جو آپ کا کاربار ہے اس کے مطلق آپ کے ذہن میں وہ آئیڈیاس آئیں گے کہ یہ والی پروڈکٹ زیادہ بکھ رہی ہے اس کو میں نے مزید کسی طرح آگے لے کر چلوں اس کو پیچھے رکھوں اس طرح کا کتنے وزیٹر آ رہے ہیں یا تھوڑی وزیٹر آ رہے ہیں تو میں اپنے سٹور کو کسی نہ کسی طرح پاپولر کروں سوشل میڈیا کا استعمال کروں کہیں سے بھی وہ پیچ پر یعنی کہ ویوز لاؤں تو یہ تمام چیزیں آپ کو بزنس اڈوائزر میں پتا چلے گا اس سے آپ تجزیہ لگائیں گے تو اب دیکھیں یہاں پر تو وہ تمام چیزیں آپ نے دیکھ لی اس کے بعد آتا ہے فائننس اب دیکھیں فائننس میں آپ کو کیا ہے کہ جو یہ جو مالیاتی مال کے مطلق جانے کہ آپ کے پیسوں سے مطلق جو بھی ہے لیندین کا معاملہ وہ یہاں پر اس ٹیم میں آپ کو ملون ہوگا اکاؤنٹ سیٹمنٹ یعنی کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے جس میں کتنی لیندین ہوئی وہ تمام چیزیں آپ کو بینک اکاؤنٹ وہ ٹرانزیکشن وغیرہ وہ تمام چیزیں آپ کو جہیں پر دیکھنے کو ملیں گے اکاؤنٹ سیٹمنٹ میں ٹھیک ہے آپ یہاں پر پیریئر سیلیکٹ کرتے ہیں کہ اس ماں کی مجھے پرنٹ کرنی ہے وہ پرنٹ کا آپ کار سکتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر اس کے وہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ ابھی تو ذر سے بات ہے ہمارا اکاؤنٹ ہی نیا ہے تو آپ دیکھیں اس کے بعد آتا آرڈر آور ویو یعنی کہ آپ کی جتنے بھی آرڈر وغیرہ آتے رہے ہیں ان سے مطلق وہ معلومات آپ کو یہیں پر مل جائے گے کہ کتنے چیزیں بکی ہیں کتنے انہوں نے فیسز وغیرہ لی ہیں کتنے آپ کا پرافے وغیرہ وہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر فائننس میں دیکھنے کو ملیں گی ذر سے بات ہے یہ تمام چیزیں فائننس سے مطلق اس کے بعد ہے ٹرانزیکشن آور ویو یعنی کہ آپ نے وہ کتنے پیسے نکلوائے کیا سین ہے وہ تمام چیزیں یہاں پر آپ کو وہ دیکھنے کو چیزیں ملیں گی ذر سے بات ہے اب ان تمام چیزوں کا آپ کو وہ پتا چال رہا ہوگا آہستہ آہستہ اب یہاں سے لے کر یہاں تک آئیں تو آپ کو تمام چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی اب دیکھیں فائننس بھی آپ کو سمجھ آگئی کہ مال سے مطلق جانے کہ مالیات کاربار سے وہ لیندین سے مطلق تھی اب نیچے جو آپشن آتا ہے یہ ہیں دراز یونیورسٹی اب دیکھیں دراز یونیورسٹی دراز یونیورسٹی کا مطلب یہ جنیورسٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے چیزوں کو سیکھنا جیسے بات ہے دراز نے بھی اسی طرح ایک یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے یہاں پر دراز کے سیلرس جو ہم جیسے لوگ ہیں جو چیزیں بیچنا چاہتے ہیں ان کو سکھانے کے لیے آپ جب اس پر کلک کریں گے تو یہ یونیورسٹی دراز دراز پی کے پر لے جائے گا آپ کو اب جب آپ کو وہاں پر لے گیا تو وہاں پر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی نئی چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی ان کا ویبینار اس طرح ہوتا کہ آن لائن میٹنگ سمجھ لیں وہ آپ جوئن کرنا چاہتے ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو یہیں پر مل جائیں گی تمام چیزیں آپ کو مختلف معلومات بغیرہ بھی چاہیے ہوں گی تو یہاں پر آپ کو مل جائے گے پروڈر لسٹنگ سے مطلق معلومات چاہیے آرڈر منجمنٹ سے مطلق معلومات چاہیے تو آپ کو یہاں سے مل جائے گے دیکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تمام معلومات بغیرہ آپ کو دکھا دے گا ٹھیک ہے جو ان سب آپ نے سیکھنا ہے تو یقین آپ سمجھ گئے ہیں کہ دراز جنورسٹی کیا ہے دراز جنورسٹی یہ ہے کہ آپ اپنے جو سیلرز ہیں وہ یہاں سے چیزیں سیکھتے ہیں تو یہ مختلف چیزیں ہیں آپ یہاں پر آپ کر دیکھیں ٹھیک ہے آپ کے وردہ انمائی کرنے کے لئے ہے ہیلپ سینٹر ہے سب سے پہلے انہوں نے بنایا ہوا یعنی ہیلپ سینٹر میں یہ ہے کہ ہم ہیلپ سینٹر پر چل کر دیکھتے ہیں یہاں پر وہ مختلف سوالات وغیرہ آپ کے مسائل اگر آپ کوئی بھی یہاں پر سوال لکھتے ہیں تو پہلے کسی نے اگر وہ سوال کیا اس سے ملتا جلتا سوال ہے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں پہلے سے ٹھیک ہے ان میں اگر آپ کا جواب ہے تو ٹھیک ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ لکھتے ہیں یہاں پر جیسے میں پروڈکٹ ہنٹنگ سے پروڈکٹ لسٹنگ کا ہی لکھ دیتا ہوں پروڈکٹ لسٹنگ مختلف سوال آگے آپ کے سامنے تو ان سوالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اکثر آپ فارغ بیٹھے ہون تو یہ لازمی پڑھا کریں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں تمام چیزیں کلیر ہوتی آپ کو ٹھیک ہے کافی سار یہ فائدہ ملتا ہے آپ کو پڑھنے کا تو یہ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ سوال میں دون رہا تھا اس کا سوال موجود ہے میں کہ دراز ٹیم سے بات کرنی یہ سے دیکھ لیتا ہوں میں کہتا ہوں ہاں بھائی میری مدد ہو گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیلس سینٹر ہے یہ ہی آپ کو تمام چیزیں سمجھ آگئی ہے نا ہیلپ سینٹر کا فائدہ تو یہ فائدہ ہے ہیلپ سینٹر کا یہ آپ کو سیلس سپورٹ میں مل گا اس کے بعد شاہ منجمنٹ سروسز سروسز کہتے ہیں خدمات کو آپ کے ذہن میں ہیں سروسز خدمات کو ہی کہتے ہیں آپ شاہ منجمنٹ سروسز یعنی کہ آپ نے جو دکان ہے اس کو ترتیب دینے کی خدمات کون 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 سی ہوں گی آپ دیکھتے ہیں ان میں دراز ہمیں کون سی خدمات کا کہہ رہا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے دراز کہہ رہا ہے کہ اپنی پروڈکٹ کے تصویر لینے ہوتی ہے تو وہ جان پچان والا نہیں ہے تو آپ ان سے بھی کروا سکتے ہیں کاریچ میں ہیں تو یہ والے بندی ہیں لہور میں تو یہ ہے بندہ اسلام باد میں ہیں تو یہ والا بندی ہیں تو وہ تمام چیزیں آپ کو بتائے گا کس بار میں اس کے بعد پیکجنگ میٹیلر کا بتا رہا ہے تو یہ کون سی سر کون سی حدمات پر آپ کے سٹور کو مینج کرنے کے لیے آپ کے سٹور کو ترطیب دینے کی تمام حدم یہاں پر موجود ہیں آپ یہاں ہم سے رابطہ کرنے کا مطلب یہ ہے دراز سے رابطہ کریں یہاں پر انہوں نے ایک چیز دی ہوئی ہے تو یہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے بھی یہ چیز کرنی ہے تکہ کرنی کیوں ہے اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز ہے دراز ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ دنگ ٹاک کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور ہم ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو جوئن کر لیں اس کا حصہ بان جائیں تو آپ نے دنگ ٹاک کے ایپ کیسے انسٹال کرنی ہے یہ ہم ابھی دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد یہ میں نے نیچے سلائٹس پہلے ہی بنا دی ہیں اس کی تاکہ اس کن کوئی مسئلہ نہ بنے ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم جہاں پر اس کنٹیکٹ کو یہ پڑکتے ہیں اس کے بعد نیچے آتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ سلوشن کوئی بھی کسی بغیر آگیا تو یہاں پر کلک کریں تو آپ کلک کرتے ہیں اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ فون کر سکتے ہیں فون کون سا ہے یہ فون نمبر لکھا ہوا ہے اس کے بعد وہ کہتا کہ لائیو چیٹ میں بھی آپ ان سے بات کر سکتے ہیں یہ لائیو چیٹ ہے تو یہ ایکس فارم پر کلک کرتے ہیں یہ ایکس فارم پر آگئے یہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے میرا سیلس سینٹر آگئے آن لائن نہیں ہوا یہ میں کرتا ہوں اور کلک کرتا ہوں یہ پر کمر لکھ کر میں سمیت کر دیتا ہوں یہ پر جتنے بھی آپ سینٹ ہیں ان کو آپ استعمال کریں گے اس کے بعد کہتا ہے کہ ریقویسٹ بیج اس کے ساتھ انہوں نے ایمیل دیا ہوا ہے اس ایمیل کا بھی آپ استعمال کرتے ہیں آپ مل بھی کر سکتے ہیں لائیو چیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھتے کر ہے لائیو چیٹ لائیو چیٹ لازمی لائیو چیٹ میں آپ پاکستانی لوگ بیٹھ ہو ہیں یہ سمجھ جائیں گے رومن اور اردو بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر ہو گیا آپ سپورٹ میں اس کے بعد آتا ہے اکاؤنٹ سیٹنگز میں جیسے کہ ہم یہاں پر کافی ساری چیزیں دیکھئی تھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی اکاؤنٹ سیٹنگز میں سب سے پہلے آتا ہے پروفائل پروفائل پر آپ کلک کرتے ہیں تو پروفائل پر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے وہ آپ کی پروفائل سے متعلق لے جائے گا آپ کا نام وہ ہی آپ یہاں پر تمام چیزیں دیکھیں اگر آپ کا سٹور کہیں پر وہ انہوں نے ہوتا ہے بہت وہ آن لائن ہی کر نہیں کرتے ہیں تو آپ نے کیسے کرنا پروفائل میں جا کر آپ دیکھ لینا اس کے بعد سیلر لوگو ہے وہ تمام آپشن سیٹک ہے جن کو ہم دیکھیں گے سیلر لوگو جانے کی تصویر ہوتی ہے آپ اپنے سٹور کی اچھی سی آپ دیزائن کریں گے وہ بھی دکھا دیں گے ٹھیک ہے کیسے دیزائن کرنی ہے وہ اچھا سا کر لیتے ہیں کوئی بھی دیکھے وہ کہے کوئی بندہ ہے ایسے سمجھلے کہ صدیوں سے کام کر رہا ہے یہ والا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آتا ہے یوزر مینجمنٹ یوزر مینجمنٹ اب دیکھیں ایڈ نیو یوزر ایڈ یوزر سے کلک کریں گے آپ یہاں پر دیکھیں کون سا آپ ایکس دینا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ میرا سیلر ڈیکوریٹ شاپ ہے ہم آگے دیکھ سکے ہیں پچھلے دیر پہلے آپ یہ کرتے ہیں اس کا ایمیل لکھتے ہیں اس کا نام لکھتے ہیں اور کنٹری لکھر ایکٹیو پر ٹک کر دیتے ہیں سیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح کا آپ مختلف یوزر کو اپنے اکاؤنٹ میں شامل کر سکتے ہیں وہ صرف اسی تک ایکس رکھے گا جب وہ لاغن کر آئے گا اسی تک ایکس ہوگا وہ صرف آپ کی شاپ کو ہی ڈیکوریٹ کر سکے گا تو یہ مختلف اپشن ہیں اسی کے ساتھ آگے آتا ہے اکاؤنٹ سیٹنگ اکاؤنٹ سیٹنگ میں بھی ہم پاسفر جتنے بھی ہے اپلوڈ کرنا یہ پروفائل کو اگر آپ اپنا پاسفر چینج کرنا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ چاہتنگ چاہتنگ یہاں پر بھی آپ نے دیکھ چاہتنگ میں دیکھیں کہ کون کون سے آپ ہیں تو چاہتنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سے وقت میں کام کرتا ہوں کس وقت میں کام نہیں کرتا وہ تمام اوقات آپ لکھتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ ایک نیا یوزر ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کا جان کہ مسئل کا جواب بھی دیتے ہے قویق ریپلائی ریپلائی میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں ویلکم اگر کوئی بھی مسئل کرتا ہے آپ کو تمام نوٹفکیشن ہیں تو آپ ان کو آن کر دیتے ہیں سچے بات ہے میسج کا جتنا آپ زیادہ جواب دیں گے تو آپ کو بتائے گا آپ کا سکور کیا ہے بزنس ایڈوائزر میں وہ تمام چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے آپ کو بتائے گا آپ کا سکور سکور ہمیشہ آپ نے زیادہ رکھنا ہوتا ہے اب ہم دوبارہ اچھا سیلے ڈنگ ٹاگ ایپ کو اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر اور وہ نمبر جو آپ نے دراز سیلے سینٹر پر دیا ہوا ہے اس سے سائن اپ ہو اور اکاؤنٹ بنا لیں نوٹ ڈنگ ٹاگ کو آپ اپنے لیپ ٹاپ کمپیٹر میں بھی ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر سکتے ہیں اچھا تو ہم آگے چلتے ہیں یہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کی اور اس کو اپن کیا جب آپ اپن کریں گے تو اس طرح ہوا آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے زمین یہ پر کنڈیکٹ پر پلاس کا آپ کلک کرنا اس کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو اس طرح وہاں پر آپ لکھیں گے دراز سیلرز پکے جس پیلنگ دیکھ لیں سیلرز ٹھیک ہے جی زیادہ ہے بہت زیادہ وہ سیلرز ٹھیک ہے دراز سیلرز پکے لکھیں گے اور سرچ کا بٹن دبائیں گے جب آپ سرچ کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے سامنے کافی زیر جوائن کیا سیٹیفائیڈ آگیا اس کو آپ نے جوائن پر کلک کر دینا جب آپ جوائن پر کلک کریں گے تو آپ سے وہ کہے گا کہ معلومات ہے معلومات میں آپ کیسے آیا یہاں پر آپ دیکھیں پروفائل پر سیلر آئی ڈی اس کے ساتھ آپ نے لگا کر شاپ کا نام لکھنا شاپ کا نام کیا ہے یہاں پر آپ سامنے اوپر دکھایا گیا ہوگا تو آپ نے یہ شاپ کا نام بھی یہاں پر لکھ دینا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ فیشن لکھ دیں گے اور اینڈ ڈال کر آگے آپ اپنا شہر کا نام لکھ دیں گے یہ تمام تین چیزیں آپ نے لکھ سب میں تھی ایڈمن کے پاس چلی گی آپ نے اوکے پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر ہم آج کی لکچر کا احتطام کرتے ہیں تو آپ نے یقینا تمام چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اور پی دی آف فائلز ہماری جو فیس گروپ ہے وہاں پر مجود ہیں ٹھیک ہے وہاں پر آپ فائلز کے سیکشن میں جا کر ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر امید ہے آپ کو تمام چیزیں سمجھ آگئی یہاں پر میں اجازت چاہوں گا ملتے ہیں ہم اگلی لیکچر میں خدا حافظ اللہ نگے بان